بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اور سونے کمری والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہم سب پر اور آپ کے مال اور رزق میں برکت اتا فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین دو انڈوں کو ہم تھوڑے سے آئل میں فرائی کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سے آئی لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اب اس میں یہ میں انڈا ڈال رہا ہوں یہ انڈا میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں پورا انڈا پڑا کتنا خوبصور لگ رہا ہے اور بیچ میں ییلو سائیڈوں کے اوپر یہ ٹکی سے بن گئی ہے وائیڈ 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 سائیڈ پہ رہ گیا سارا جس نے وائیڈ کھنا وائیڈ کھائے اور سنٹر میں سے پھر ہم اس کو ییلو کو اٹھا سکتے ہیں تو میں اس کو بناوں گا ہاو فرائیڈ تو میں یہ دیکھیں آئل کام ہے بلکل تو میں یہ سپون کی مدد کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اوپر کیسے یہ لگا رہا ہوں تاکہ اوپر جب یہ گرم گرم آئل یہ انڈے گی یہ زردی کے اوپر پڑے گا تو وہ وہیں پہ زردی جو ہے وہ اوپر سے سخت ہو جائے گی پک بھی جائے گی اور اندر سے یہ ہاو فرائی رہے گی تو آپ بڑے مزے سے آپ اس کو نمک آلی میرچ لگا کے آپ سپون کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ پراتھے کے ساتھ تو یہ میرا طریقہ اگر اچھا لگا تو آپ لوگوں نے کمینٹ باکس میں مجھے بتانا ہے دیکھا ہے میں نے بٹر کتنا کم لیا ہوئے اور اس طرح سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر پوچھ کریں سبسکرائب پر دبائیں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں یہ دیکھیں ہاب فرائی مارا کتنا پیارا خوبصورت پین کے اندر لگ رہا ہے تو انڈے جو ہیں یہ بچوں کو بھی دیا کر یہ سردی کا موسم ہے تو ناشتے میں ویسے بھی عام طور پر لوگ جو ہے ہاب فرائی کو یوز کرتے ہیں ہاں اب فرائی جو ہے مختلف ڈیشز میں بھی یوز ہوتا ہے جیسے چکن جہل فریزی کے اوپر لگاتے ہیں بوائل بھی لگایا جاتا ہے یہ انڈہ فرائی ہو چکے اب ہم اس کو پلے ٹوٹ کرتے ہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح یہ دیکھیں جو زردی ہماری وہ اسی طرح پڑی ہے یہ پرفیکٹ اب میں نے دوسرا انڈہ اسی میں ڈال دیا ہے اور دوسرے کو بھی اسی طرح میں نے ہلکا ہلکا میں اوپر سے یہ بٹر لگا رہا ہوں یہ تو اب وہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو میں ڈیش اوٹ کرتا ہوں پلیٹ میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دونوں ایگز کتنے پیارے لگ رہے ہیں لکسو بیوٹی فول ہاف رائیڈ اور میں نے اس کو پر بلیک پیپر لگا دی ہے یہ بلیک پیپر لگا رہا ہوں اب اس میں اوپر تھوڑا سا میں سالٹ بھی لگاؤں گا یہ تاکہ وہ آپ جہاش کے مطابق لگانے جتنا اچھا لگا تھینکس فار ویڈیو اللہ حافظ